جو صحیح بات ہے کہ فقیح اور مشتہد کا احترام دیکھیں ایک بات عرض کر دو مومن کا کتنا بڑا احترام ہے مومن کی احانت کرنا خانے کعبہ کو اٹھانے کے برابر ہے مومن مومن کی احانت کرنا خانے کعبہ کو اٹھانے کے برابر ہے اب مومن میں بڑھتے چلے جائے یہ متقی پھر زاہد پھر صاحب ورہ اور اس کے بعد مشتہد عالم دین اب چلے جائیے جس کا بھی احانت آپ کریں دیکھیں پانچ بیمہ محمد واقعہ علیہ السلام کے اشارت فرمایا تین چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھو ہو سکتا ہوا انداللہ بڑی ہوں ایک نیکی جو چھوٹی سی نیکی ہو معمولی سا حسنہ ہو اس کو تم چھوٹی نیکی نہ سمجھو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نظریک وہ بڑی ہو فرض کیجئے کہ ایک اندھا کافر یہاں کھڑا ہوا ہے اور اس کو شڑک پار کرنا ہے ادھر سے گاڑی آ رہی نہ کہیں کسی قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے لیکن آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اور اس طرف پہنچا دیا یہ ایک انسانیت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ یہ حسنہ آپ کے نام عمال میں ہو جائے یہ چھوٹی سی نیکی ہے اللہ میں مجلسی سے خواب میں پوچھا گیا کہ اتنی سب آپ نے کتابیں لکھی ہیں تو آپ نے کتنا بڑا درجہ حاصل کیا ہے کہ خدا کے قسم کتنی کتابیں لکھنے کے بعد مجھے صرف دو عمل کی وجہ سے ہماری نجات ہی ہے کلم چلا رہا تھا چلاتے چلاتے جائے تھے پرانے لوگ وہی کلم دوات جوہر سے لکھتے تھے روشنہ سے لکھتے تھے کہ ایک پرتوہ ایک مگس ایک کوئی چھوٹا سکیگڑا آ گیا بیٹھ گیا وہ ہمارے کلم پر تو میں نے بس لہزے بھر کے لیے اس کلم کو روک بیا کہ شاید یہ اس کی غزہ ہے بس جو کلم ہم نے روکا تھا یہ حرکت اللہ کو پسند آئی کہ ہم نے ایک چھوٹے کیلے کو ایک چھوٹے مگس کو ہم نے اس کو غزہ فراہم کیے تو دوستو عزیزو کبھی چھوٹی چیز کو چھوٹا نہ سمجھئے بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک بڑی ہو اور پھر کسی بھی چھوٹی برائی کو چھوٹا نہ سمجھئے اس لئے کو ہو سکتا ہے انداللہ وہ بڑے عذاب کا سامان بعض لوگ مومین ہوتے ہیں اب بھی آپ کی طرح مومین ہیں لیکن کیا کریں بچوں کی وجہ سے ڈینس میں شریف ہونا پڑا اور یہ کونسے مومین ہے کبھلا موجود ہیں ان کے بھی استاد ہیں مروب نادروت زمن کہتے تھے کہ جہاں بطا حراج جو پانچ دس بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بطا حراج کوہ بھی ہے کوہ جانے دو یہ بھی پاک ہو گیا چھوٹی بڑی برائی کو برائی کو برائی نہ سمجھو کو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک برا اور جو میں نے گزارش کی ہے اور پھر فرمایا پانچ میں نازل ایک نیکی ایک بدی اور کہا کسی مومین کو برا نہ سمجھو اس کی احانت نہ کرو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ولی اللہ ہو اس وجبے بھی کوئی ولی اللہ ہے ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ راتوں کو کیسی عبادت کرتا ہے وہ راتوں کے کیسے فقرہ تک پہنچاتا ہے کیسے ارتباط رب اور اس کے درمیان ہم یہ کیا پتا ہے تو میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ کسی بھی مومین کی احانت کرنا خانے کعبہ کے برابر ہے اور پھر عالمی دین کی اگر احانت کی جائے کتنا بڑا گناہ ہوگا بہراللہ جانتا ہے لیکن فقیح کا درجہ کتنا ہے بعض لوگ شائری میں استعمال کرتے ہیں میں نے پچاسو جگہ ٹوکا ہے وہ کہتے ہیں جنابِ غرب و سلام کے ہرگز نہیں کہیں بھی کسی کتاب میں نے مجھے کوئی دکھا دے جنابِ زینب نے